جماد الثانی کا مہینہ چر رہا ہے آج اس کی پندرہ تاریخ ہے اسلامی مہینے کی اور اس مہینے کی باعث تاریخ کو خلیفہ بلا فصل یار غار یار مزار حوض کوسر کے ساتھی انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان انبیاء کے بعد سب سے بڑے عالم سب سے بڑے متقی اللہ کے نبی کو سب سے زیادے پیارے سیدنا صدیق اکبر سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ بائیس جماد الثانی ان کا یوم وفات ہے اسی مناسبت سے پچھلے جمعہ میں بھی چند باتیں عرض کی تھی آج کے جمعہ میں بھی چند باتیں صدیق اکبر کی شان میں عرض کرنا چاہوں گا صحابہ اکرام کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے ہو سکتا کسی کے ذہن میں آئے ہم صحابہ صحابہ کیوں کرتے ہیں صحابہ کا تذکرہ اتنا کیوں کرتے ہیں ایک صحابی آئے آ کے عرض کرنے لگے اللہ کے رسول ایک بندے کو کسی سے محبت ہوتی ہے لیکن وہ درجے میں اسے پانی سکتا کیا کرے جیسے صحابی نے کہا مجھے آپ سے محبت ہے ابھی تو دل کرتا ہے جب بھی آپ کی دیدار کر لیتی ہیں وہ اندر کی تڑپ ختم ہو جاتی ہے جب قیامت کا دن ہوگا آپ تو نبیوں کے بھی سردار ہیں آپ کا درجہ تو جنت میں بڑا اونچا ہوگا اور ہم تو امتی ہیں نچلے درجے پہ ہوں گے وہاں آپ کی زیارت کیسے ہوگی آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو جسے جس سے محبت ہوگی قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا سبحان اللہ بہت بڑی بات ہے اور جسے جس سے محبت ہوتی ہے اس کا وہ تذکرہ بار بار کرتا ہے ہمیں صحابہ اکرام سے صدیق اکبر سے سچی محبت ہے ان کا تذکرہ بار بار کر رہے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہوئے کل قیامت والے دن پر وردگار عالم ہمارا ان کے ساتھ حشر فرما دے بس اسی لئے کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ کر دے اب صدیق اکبر کی شانی بڑی بلندے صحابہ میں یہ وہ صحابی ہیں جب آپ پر ایمان لے کے آئے تو ان کے پاس چالیس ہزار درہم تھے درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور پھر جو مکہ کے وڈیرے تھے تاجر تھے چودری تھے ان میں بھی صدیق اکبر کا نام تھا ان میں بھی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صدیق اکبر ہے چالیس ہزار درہم کے مالک اب صدیق نے یہ نہیں دیکھا ایمان تو لے آیا ہوں پیسوں کو اپنے پاس سمیٹ سمیٹ کے رکھوں جمع کر کر کے رکھوں سبحان اللہ کیسا ایمان تھا صحابہ کا وہ سارے کے سارے پیسے اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے دین پہ قربان کر دیئے سارے کے سارے پیسے ایک دن اللہ کے نبی جا رہے ہیں صدیق اکبر ساتھ ہے مکت المکرمہ میں جیسے آزاد لوگ ایمان لا رہے تھے ایسے سات غلاموں نے بھی کلمہ پڑھا جو مشرکوں کے غلام تھے لیکن پیارے آقا کا کلمہ پڑھ لیا اب ان کا کلمہ پڑھنا تھا مشرکوں نے انہیں بڑی تکلیفیں پہنچائیں بڑی عذیتیں پہنچائیں انہیں میں ایک نام سیدنا بلال سب قیدو رضی اللہ تعالی ان کا نام بھی ہے اب سیدنا بلال رضی اللہ تعالی انہوں امیہ بن خلف کے غلام تھے ایمان لے آئے اب امیہ نے سارا غصہ بلال پہ نکالا خود مارتے مارتے تھک جاتا ابو جہل مارتا وہ تھک جاتا اور لوگوں کو لگاتا مارو یہ کلمہ کیوں نہیں چھوڑتا کلمہ کو دیکھیں کلمہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا انچا ہے مار پہ مار کھائی جا رہے ہیں کلمہ کو چھوڑنے کے لئے تیار سبحان اللہ مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا صدی کے اکبر ساتھ ہیں کیا دیکھتے ہیں بلال کو تبتی ریت پہ لٹایا ہوا ہے باری پتھر بلال کے سینے پہ رکھا ہے امیہ تکلیفیں پہنچا رہا ہے اور بھی لوگ لگے ہیں بلال کو مارنے کے لئے کلمہ چھوڑ دیں نہیں چھوڑے گا تجھے یوں تکلیف پہنچائیں گے وہ سچا عاشق رسول زبان پہ جاری ہے آہد آہد وہ ایک ہی ہے سب کو پالنے والا ایک ہی ہے سب کو روزی دینے والا ایک ہی ہے سب کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہے زبان کے اوپر آہد آہد کا کلمہ ہے امیہ تکلیف پہنچاتا ہے بلال احد کہتا ہے ابو جہل تکلیف پہنچاتا ہے بلال احد کہتا ہے اللہ کے رسول کا گزر ہوا ابو بکر بھی ساتھ ہیں جب آپ نے بلال کو دیکھا آپ کی آنکھیں بھی عشق بار ہو گئیں بلال کو دیکھ کے نہ رہے بلال کی زبان سے نکر رہے احد احد اور اللہ کے نبی نے فرمایا احد اے میرے بلال جس ایک کا نام لے رہے وہ ایک ہی تجھے بچائے گا تجھے بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ان مشکلات سے اللہ آسانیاں پیدا کرے گا اب تھوڑا سا آگے بڑھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب ہوئے اور فرمایا میرے صدیق دیکھتے نہیں بلال اللہ کے نام پہ کتنی تکلیفیں اٹھا رہا ہے یاروں کے پیچھے مرنے کو ہر کوئی تیار ہے پہلیوں کے پیچھے لڑنے کو ہر کوئی تیار ہے مار کھانے کو تیار ہے دوستوں کے پیچھے مار کھانے کو تیار ہے پارٹیوں کے پیچھے مار کھانے کو تیار ہے خدا کی قسم نبی کے صحابہ وہ تھے جن کی لڑائیاں برادری کی نہیں تھی پہلیوں کی نہیں تھی یاروں کی نہیں تھی ان کی ساری کی ساری قربانیاں اللہ کے نام کے اوپر تھی بس یہ زبان سے جو کلیمہ ہے نہ اس کے پیچھے مارے کھا رہے کھا کے تو دکھاؤ دردر ٹھوکنے دین کے لیے کھانا یہ صحابہ کی شانسی پارٹیوں کے پیچھے تو ہر کوئی رولتا ہے چکر بھی لگاتے ہیں محنت بھی کرتے ہیں دین کے لیے محنت کرنا سیکھو بیلار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تبلیغی ساتھی بھی تو وہی سنت عدا کر رہے ہیں تو پیارے آقا صدیق سے کہنے لگے صدیق دیکھتے نہیں بلال سے کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے اب صدیق بھی تو مزاج شناس نبی تھے پیارے نبی کے مزاج کو جاننے والے تھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دولت قدع پہ آپ پیش ہوئے صدیق جب جدا ہوئے اپنے گر کی طرف متوجہ ہوئے گر میں سونا ساتھ لیا امیہ کے پاس آگے آکے کہنے لگے امیہ بلال کو خریدنا چاہتا ہوں بیچ دو امیہ کہتا ہے اس کالِ غلام کا کیا کروگے کسی کام کا نہیں ہے فرمایا تیرے ہاں کسی کام کا نہیں ہمارے ہاں سب سے بڑے کام کا ہے امیہ کہتا ہے اس کی قیمت کوئی نہیں اس کا مل کوئی نہیں اس کا ریٹ کوئی نہیں ابو بکر کہتا ہے تو عقل کا اندہ ہے تجھے کیا خبر بلال کی کیا قیمت ہے جس کے دل میں کلمہ آ جاتا ہے جس کے دل میں نبی کی محبت آ جاتی ہے خدا کی قسم ساری دنیا کے خزانے لگا لو اس کی قیمت نہیں اب بلال تو اتنا قیمتی بن چکا ہے امیہ کہتا ہے اچھا خریدنا ہے خریدو پھر مو مانگی قیمت مانگی امیہ نے پھر کہنے لگا قیمت بھی لوں گا آپ کے پاس ایک غلام ہے نستاس نامی یہ صدیق اکبر کے غلام تھے نستاس مشرک تھا بہت بڑا کاروباری تھا صدیق اکبر نے کاروبار کے ایڈازت دی ہوئی تھی اس نے دس ہزار دینار کمائے لاکھوں روپیہ بنتا ہے بڑے غلام کمائے بڑی لونڈیاں خریدیں بڑے جانور خریدیں تجارت کی اجازت تھی ایک دن صدیق کہنے لگے نستاس ہے تو یہ سارا مال میرا کیونکہ غلام تو میرا ہے لیکن اگر تو کلمہ پڑتا ہے نا پیارے آقا کا سارا مال تجھے دینے کو تیار اب نستاس بھی شرق میں بڑا پختہ تھا کہنے لگے کلمہ نہیں پڑتا نہیں دینی کوئی چیز نہ دے میں تو مشریک ہی رہوں گا امیہ بن خلق کہنے لگا صدیق مجھے نستاس غلام دے دو بلال کو خریدنا چاہتے ہو پیسے بھی لوں گا چاندی بھی لوں گا سونا بھی لوں گا تجھ سے نستاس غلام بھی لوں گا اب اتنا مہنگا سودا بلال کوئی تجارت نہیں کرتا کوئی کماتا نہیں تجارت آتی نہیں اور نستاس کتنا بڑا کاروباری ہمارا معاملہ بھی تو ہے نا پیسے کی کھیڑ ہے ازانیں ہوتی ہو جاتی ہیں دکان بند نہیں ہوتی گاہکوں کے پیچھے اللہ کی نماز مسلمان چھوڑ دیتا ہے گاہ چھوڑنے کو تیار دیتا ہے چند ٹکوں کے پیچھے جھوٹ بول دیتا ہے جھوٹ میں کوئی چیز فروخت کر دیتا ہے ایک وہ لوگ بھی تھے جن کے ہاں مال کی قدر و قیمت نہیں تھی اگر قدر و قیمت تھی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی قدر و قیمت تھی امیہ کہتا ہے بلال خریدنا چاہتا ہے سونا لوں گا چاندی بھی لوں گا پیسے بھی لوں گا ساتھ تیرا غلام نستاس بھی لوں گا صدیق اکبر کہنے لگے اللہ کے نبی کی خواہش ہے نبی کی خواہش ہے صدیق سارا کچھ قربان کرنے کو تیار ہے سونا بھی دوں گا چاندی بھی دوں گا نستاس غلام بھی دوں گا بلال مجھے دے دو سودہ تیہ ہو جاتا ہے صدیق نے بلال کو خریدا خرید کے گھر لے آئے بلال کہنے لگے اے صدیق تو نے مجھے خریدا تیرا مطالبہ کیا ہے مقصود کیا ہے آیا مجھ سے خدمت لینا چاہتے ہو تو بتاؤ یا مجھے اللہ کے لیے چھوڑنا چاہتے ہو تو بتاؤ صدیق کہتا ہے خدا کی قسم دنیا کا مفاد کوئی نہیں دنیا کی لالچ کوئی نہیں دنیا کا کام کوئی نہیں میں تو اپنے پروردگار کو پروردگار کے پیغمبر کو راضی کرنا چاہتا ہوں بلال نے کہا پھر مجھے آزاد کر دیں فرما جاؤ تم آزاد ہو اب جب بلال آزاد ہوئے نا آمیر بن فہیرہ تھے اس کو خرید کے آزاد کیا سات غلاموں کو صدیق اکبر نے اللہ کے نبی پر نبی کی چاہت پر خرید کے آزاد کر دیا ہزاروں لاکھوں میں اب بلال کو جو خرید کے آزاد کیا نا تو مکہ کے مشرق باتیں کرنے لگے دیکھو اتنا مہنگے داموں بلال کو خریدا لگتا ہے بلال کا صدیق پر کوئی احسان تھا بلال نے صدیق کا کوئی کام کیا ہے جس کی وجہ سے تو اتنا مہنگا خرید ہے اور پھر خرید کے آزاد کر دیا صدیق گر آئے گر میں جو ابو تھے نا ابو قحافہ جن کا نام رثمان تھا بھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے کہنے لگے صدیق غلام خرید خرید کے آزاد کر رہے وہ مارے مارے غلام کوئی طاقت میں صحت میں کڑی جوان خریدو کل تمہاری لڑائی ہو جائے تمہیں ضرورت پڑ جائے تمہارے کام تو آئیں یہ مارے غلام کیا کام دیں گے اب صدیق کے دل کو دجکہ لگا میری دنیا کی لالچ تو کوئی نہیں دنیا کا مفاد تو کوئی نہیں سارے یہی کہہ رہے ہیں یہ تو دنیا کے لئے خرید رہے ہیں اسی درد کو لے کے آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں اور صحابہ کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی کملی والے کے دربار میں آ جایا کرتے تھے سبحانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مدنی کے دربار میں حاضی روئے اللہ کے نبی دیکھ نہ سکے کہنے لگے صدیق کیا حال ہے کیوں رو رہے ہو صدیق اکبر کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے غبیلال کو خریدا اللہ کو رازی کرنے کے لئے آمیر بن فہرہ کو خریدا اللہ کو رازی کرنے کے لئے دنیا مطلوب نہیں دنیا کی سرداری مطلوب نہیں دنیا کا مرتبہ مطلوب نہیں لوگ باتیں کرنے لوگوں کی تو خیر ہے گر میں اببہ نے بھی باتیں کی اببہ نے بھی تانہ دیا دنیا کے کام آتے کڑیل جوان خریدتے میرے دل کو صدمہ پہنچا اس صدمے میں رو رہا ہوں مدنی کے لبنی حلے ابی اللہ کے نبی نی بولے جبریل امیرب کا قرآن لے کے صدیقی شان میں آگے وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَانُ پڑھو کبھی قرآن کی صورت وَاللَّيْلِ تیس میں پارے کی صورت ہے ساری صدیق اکبر کی شان میں سبحان اللہ میری اور تیری تعریف کرنے کو گھر کا فرد تیار نہیں صدیقی وہ شان جس کی تعریفیں پروردگار عالم نے قرآن میں کی سبحان اللہ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَانُ فرمایا رات کی قسم جب وہ چھا جائے وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا دِن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے وَمَا خَلَقَ الذَّكَرُ وَالْأُنسَا مرد اور عورت کو پیدا کرنے والی ذات کی قسم ہے اِنَّا سَعْيَاكُمْ لَشَتَّا تمہاری کوششیں مختلف ہیں امیہ کی کوشش یہ پیسوں کو جمع کر لے امیہ کی کوشش یہ پیسوں کو جمع کر کے سمیٹ لے اور صدیق کی کوشش یہ ہے سارا مال اللہ کے نام پہ قربان کر کے رب کو رازی کر لے اب دنیا میں اللہ تعالی نے فرمایا دو قسم کے لوگ ہیں ایک کنجوس ہے جو مال کو سمیٹے رکھتا ہے کلمے کا انکار کرتا ہے اسے نہ رب کی لوڑ نہ مصطفیٰ کی ضرورت اور ایک وہ ہے جو مال اللہ کے نام پہ قربان کرتا ہے جو کلمے کو مانتا ہے جو رسول کو مانتا ہے جو آخرت کو مانتا ہے سب کچھ لٹاتا ہے دنیا کے لیے نہیں دنیا کی سلطنت کے لیے نہیں بلکہ کس کو رازی کرنے کے لیے سب بولیں کس کو رازی کرنے کے لیے نمازی نماز پڑھتا ہے اللہ کو رازی کرنے کے لیے روزے دار روزہ رکھتا ہے اللہ کو رازی کرنے کے لیے تسبیح والا تسبیح کرتا ہے اللہ کو رازی کرنے کے لیے صدقہ والا صدقہ دیتا ہے اللہ کو رازی کرنے کے لیے مسجد والا مسجد بناتا ہے اللہ کو رازی کرنے کے لیے کوئی مدرسہ بناتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے کوئی قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے لیکن یقین کسی کو نہیں میں نے مسجد بنائی رب راضی ہو گیا میں نے مدرسہ بنایا رب راضی ہو گیا ہر ایک تڑپ میں لگائے کرتا بھی جاتا ہے ڈرتا بھی جاتا ہے آہ تجھے بتاؤں اس ذات کے بارے میں جس نے دنیا میں مال لگایا اللہ کو راضی کرنے کے لئے اور صرف اس کو یقین نہیں پروردگار عالم نے اعلان کر دیا صدیق نے مجھے راضی کرنے کے لئے مال قربان کیا ساری دنیا والوں سن لو میں اپنے نبی کے صحابی صدیق سے راضی ہوں صدیق وہ ہے جس کی رضا کا اعلان اللہ نے نازل کیا اللہ نے نازل کیا ہم تو کرتے ہیں نا پتہ کوئی نہیں اللہ راضی ہوا کے نہیں صدیق وہ ہے جس نے کیا لوگوں نے تانہ دیا دنیا کے لئے کیا اللہ نے گواہ دی نہیں میرے لئے کیا سبحان اللہ یہ صدیق کی شان ہے سیجنبها الاتقا اللہ یعطی ماله یتزکا وَمَا لِعَحَدٍ ایک کو سرداری کی ضرورت ہے اس لئے خرج کر رہا ہے صدیق نے نبی کا سادیہ خلیفہ بن جائے نبی کا سادیہ حکومت آ جائے نبی کا سادیہ چودری بن جائے یہ دنیا والوں کی باتیں ہیں آہ تجھے رب کا قرآن سناتا ہوں پروردگار عالم کی کیا باتیں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَ الْأَتْقَا کہہ دو سبحان اللہ میں اور آپ خرج کرتے ہیں نا روزہ دار روزہ رکھے متقی بن جائے نمازی نماز پڑھے متقی بن جائے متقی کیا ہے متقی کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے چونکہ میں نے جنت متقیوں کے لئے تیار کی ہے کس کے لئے تیار کی متقیوں کے لئے اس لئے نمازی کی نماز روزہ دار کا روزہ صدقہ خیرات کرنے والے کا صدقہ خیرات حج کرنے والے کا حج عمرہ کرنے والے کا عمرہ مسجدے بنانے والے کا خرچ کرنا مدرسے میں لگانے والے کا خرچ کرنا قرآن پڑھنے والے کا قرآن پڑھنا غریبوں کی مدد کرنے والے کا غریبوں کی مدد کرنا کیوں تاکہ متقی بنیں جنت میں جائے صدیق وہ ہے جس نے خرچ کیا رب نے کہا متقی نہیں ساری کائنات میں سب سے بڑا متقی نبی کے بعد انبیاء کے بعد ساری کائنات میں سب سے بڑا متقی کون ہے سب بولو کون ہے آواز نہیں آئی جس کا ایمان ہے وہ بولے کون ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے متقی اس لئے انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں سب سے اعلیٰ یہ صدیقی وہ شان ہے جو رب کے قرآن نے بیان کی کون صدیق عمر سیدنا علی المرتضہ کا گرانہ بڑا عالی علی بھی شان والے علی کی گروالی بھی شان والی علی کے لال حسر و حسین بھی شان والے کون علی جن کے بارے میں مصطفیٰ فرمائیں ہجرت کا دن ہے آپ نے سارے صحابہ کو مہاجر و انصار کو بائی بائی بنایا علی رہ گئے کسی کا بائی نہیں بنایا آنکھوں میں آنسو یا رسول اللہ اللہ کے نبی نے پوچھا علی ہوا کیا اے اللہ کے رسول سب کو بائی بائی بنایا مجھے تو کسی کا بائی نہیں بنایا فرمایا علی خوش ہو جاؤ تمہیں اللہ کا رسول اپنا بائی بناتا ہے تم دنیا میں بھی میرے بائی آخرت میں بھی میرے بائی کون علی جن کے بارے میں مصطفیٰ فرمائیں اے علی تمہارا مرتبہ مجھ سے یوں ہے جیسے حارون کا موسیٰ سے کون علی جن کے بارے میں زبان نبوت سے نکلا اے علی جنت میں تمہارا محل میرے محل کے سامنے ہوگا علی بھی آلہ اور علی کی گروالی علی کی گروالی جنتی عورتوں کی سردار جنہیں مصطفیٰ کہیں میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ وہ فاطمہ وہ فاطمہ جن کے بارے میں مصطفیٰ فرمائیں جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی وہ فاطمہ جنہیں جنت کی عورتوں کی سرداری ملی جو اللہ نے بیٹے دیئے حسن و حسین پیارے نبی کے انتقال ہوا حسین سات سال کی عمر میں حسن ست آٹھ سال کی عمر میں ابھی بالغ نہیں ہوئے اس عمر سے پہلے اللہ کے نبی نے اعلان کیا یہ حسن و حسین کی نمازوں کی بدولت نہیں ہے ان کے حجوں کی بدولت نہیں ہے تقوی اور پرہیزگاری کی بدولت نہیں ہے حسن و حسین کی شانی نرالی مصطفیٰ نے فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین اب جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین کبھی آپ نے سوچا جنتی بڑوں کے سردار کون ہوں گے پھر ذہن میں آئے گا جنت میں تو جائیں گے سارے جوانوں کے بھوڑا کوئی نہیں جائے گا ایک بھوڑی اممہ آئی آکے کہنے لگی اللہ کے رسول میرے لئے دعا کریں میں جنت میں چلی جاؤں اللہ کے نبی کبھی کبھی مزاہ بھی فرما لیتے تھے دل لگی بھی کر لیتے تھے فرمایا بھوڑی اممہ جنت میں بھوڑے نہیں جائیں گے وہ بھوڑی پٹی آنکھوں سے آنسو روتی جا رہی اللہ کے نبی نے کہا پکڑو پکڑو اس بھوڑیا کو اسے بتاؤ جنت میں بھوڑے نہیں جائیں گے تو جائے گی جوان ہو کے جنت میں جائیں گے اب جنت میں تو سارے جوان جائیں گے سہسنو حسین جو جنتین و جوانوں کے سردار ہیں اس کا مطلب کیا ہے ایک اور حدیث مبارکہ سناؤ جہاں میں ترمزی کی روایت سیدنا علی کہتے میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا تھا ادھر سے ابو بکر و عمر آپ کی بابرکت مجلس کی طرف آتے دکھائی دئیے پیارے آقا کی نظر پڑی اپنے علی کو مخاطر کیا فرمایا علی یہ جو سامنے دو آرے ہیں ابو بکر و عمر یہ جنتی بوڑوں کے سردار ہیں کہہ دو سبحان اللہ یعنی جن کو جو پختہ عمر ہیں ادھیڑ عمر ہیں یہ ان کے سردار ہیں اور علی سے کہا علی ابھی ان کو نہ بتانا میں مناسب سمجھوں گا تو بتا دوں گا وگر نہ کسی موقع پہ بتا دیں گے سیدنا علی نے زندگی میں نہیں بتایا اللہ کے نبی نے پردہ فرمایا صحابہ اکرام کی موجودگی میں سارے صحابہ کو بتایا ابو بکر و عمر کو معمولی نہ سمجھو میں نے خود زبان نبوت سے سنائے جیسے حسن و حسین جنتین و جوانوں کے سردار ابو بکر و عمر جنتی بوڑوں کے سردار لیکن مطلب کیا ہے اس کا مطلب اس کا یہ دنیا میں جس بندے کو جوانی میں موت آئی جس بندے کو جوانی میں موت آئی چالیس سال سے پہلے پہلے یہ جو موت ہے اور اس کے لیے جنت لکھی تھی یہ جو جنت میں جائے گا تو سرداری حسن و حسین کیوں گے اور جو دنیا میں بڑاپے میں پہنچ کے فوت ہوا جنتی روح تھی جائے گا تو جوانوں کے لیکن فوتگی دنیا میں بڑاپے میں ہوئی ان کو کہا گیا ہے پختہ عمر کے جنتی انہیں کہا گیا ہے بڑے جنتی انہیں کہا گیا ہے قدیڑ عمر جنتی ان کے سردار جنت میں ابو بکر و عمر ہوں گے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ اور اہل بیعت کی سچی محبت ہمیں نصید فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين